لیکن یہ بھی دیکھئے دا لوگوں کو سننے والوں کو جو آپ کو سن رہے ہیں بتانا بہت ضروری ہے کہ آپ امید مجھ سے کیوں کر رہے ہیں جس انڈسٹری کو جنرلزم کرنے کے لیے لاکھوں کروڑ روپے کے ایڈویٹیزمنٹ ملتے ہیں اس انڈسٹری سے کیوں نہیں کر رہے ہیں کیا آپ ایک اچھے ہسپیٹل سے علاج کی امید نہیں کرتے ہیں پھر وہ چاہتے ہیں کہ جو سڑک پہ بیٹھا ہوا ہے سوٹکیس کھول کے وہ آپ کا کیڈنی ٹرانسپلانٹ سے لے کے لیور ٹرانسپلانٹ کر دے کھولے میں وہ تو نہیں ہو سکتا نا تو جہاں جنرلزم کرنے کے لیے لوگ ریکروٹ کیے جا رہے ہیں جہاں اسٹوڈیو بن رہا ہے جن کے نام پہ لائسنس مل رہا ہے وہ کس ٹائپ کے جنرلزم کر رہے ہیں سوپر ہیومن یا پاپیولر پولیٹیشن ویجنری یا ریولیوشنری کیا ہے نریندر موڈی پی ایم موڈی ہی ہندو ہردے سمرات ہے سب سے بڑے ہندو ہردے سمرات ہیں کیا موڈی بیسٹ کرائیسس مینجر ہے ہاں موڈی کریکٹ تھے موڈی کریکٹ ہے دو ہزار چوبیس میں نریندر موڈی دنیا کے پردھان منتری بنیں گے شاہد 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 نماثتے سر میرے فیوریٹ گیسٹ پڈکاست کے میرے ساتھ فرسے میں بہت ہی خوش ہوں کہ آپ آئے واپس پوڈکاست پہ اور جب لاستہ ہے ہم نے پوڈکاست کیا تھا شاہد شاہد یا کنال ہے نا میں ہی شٹ اپ ہو گیا آدھانی نے مجھے شٹ اپ کر دیا تو جو ہمارے ادھوک پتھی ہیں ان کو ٹائکون کہتے ہیں براہ شیئر بن کے فوٹو کی چاہتے ہیں ان کی ستھی کارکون جیسی ہے کارکون مطلب پیادہ ہاں وہ فوٹو بلین ڈالر کے ہیں فوبس میں آگئے ہیں لیکن حضور کے سامنے بولنے کی امت نہیں ہے ایک پترکار بول رہا ہے چلو بھائی اس کو ہٹا دو میں کہہ رہا ہوں کہ بولنے والے یا سوال کرنے والے پترکار کیوں ہٹایا جاتے ہیں کیا ہمارے پردان منتری اس لیے وہاں شپت لے کے کہا ہے کہ میری نوکری چلی جائے جس دن چلی جائے گی پتا میں کیا کروں گا ٹی شٹ پہنوں گا لکھوں گا پردان منتری کے دوارہ ہٹایا گیا بھارت کا پہلا پترکار وہ ہی پہنوں گا زندگی بھارت الٹا میں آپ کو بتاتا ہوں وہ پوڈکاست ہم نے شوٹ کیا تھا اس کے بعد ہم چلے باہر مال آف انڈیا تک گاڑی میں جا رہے تھے تو آپ نے بولا تھا اگلی بار تب بات کروں گا جب چھوڑ دوں گا نوکری یا نکال دیا جاؤں گا میں نے بولا اوکے یہ تو ہونا ہی ہے پھر کافی وقت تک ہوا نہیں پھر میں نے بولا شاید نہیں ہونا ہے پھر ہو گیا مجھے پتا تھا کہ یہ ہونا ہی ہے یہ کئی سٹیجز میں ہو رہا تھا لیکن فائنیلی ہوا بھی اور لوگوں کو پتا بھی تھا کہ آج نکل تو ہونا ہی ہے اس لئے کوئی بات نہیں وہ چشما آپ کا ایسے اُلڑتے اُلڑتے آتا تھا وہ بڑا اچھا لگتا تھا میرا تو کوئی دن اور کوئی گھنٹا ایسے نہیں گزرتا جس میں میرے دوست یہ نہ کرتا کہ تمہاری تو نوکری جائے گی ہاں ہاں تم کو تو مودی جی نہیں چھوڑے گی بلے مودی جی ہم کو جانتے نہ ہو جانتے تو ہیں بیسے اور آپ کو ختم کرنا میں بہت ٹائم لگا ان کو آپ سے پہلے تو پورا بولیوڈ نے پڑ لیا ان لو نے اس کے بچے کو یہاں بھیج دیا ٹائم کافی لگیا ٹائم ان کو کافی لگیا آپ نے بہت تنگ کیا ان کو اصل میں ایک ٹائم میں لگتا ہے کہ انہی کا ٹائم ہے اور سارا ٹائم ان کا ٹائم ہے پر ایسا نہیں ہوتا ہے ایک ٹائم میں کچھ اور لوگوں کے بھی ٹائم ہوتے ہیں جو اس اسکیل پہ نہیں چل رہے ہوتے ہیں لیکن چھوٹے سے ہی اسکیل پہ اسی ایک دور میں کئی طرح کا سمیہ چل رہا ہوتا ہے تو اسی ایک دور میں آپ بھی ہیں آپ کا پیشہ تو نہیں ہے کہ آپ سرکار کو کرٹیک کریں لیکن آپ سب سے پہلے آگئے سامنے میں جب سب کوئی چپ ہو جا رہا تھا اور وہ تراجو لے کے سب گھوم رہے تھے کہ بیلنس لے کے کریں گے کہ اچھا برا بیلنس کریں گے کیونکہ وہ برا کو برا نہیں کہہ سکتے تھے سیدھے سیدھے تو برا کو برا کہنے کے لیے وہ تراجو میں ادھر بھی کچھ رکھتے تھے ادھر بھی کچھ رکھتے تھے تو ایسے اسی سمیہ میں بہت سارے لوگ بھی آئے اور وہ یہ ٹیسٹنگ ٹائم تھا جس میں بہت سارے یوٹیوبر آگئے بہت سارے فلموں کی دنیا کے کلاکار بھی آگئے اور جو لوگ اپنے پروفیشن اپنے کمائی کو جوکھم میں ڈال کر بولنے لگے تو یہ جو مقابلہ ایک شنے کا جا رہا تھا ان لوگوں نے کم سے کم ایک شنے کا تو نہیں ہوا بھلے وہ ٹائی نہیں کر پائے لیکن ایک آدھ گول تو انہوں نے بھی کیا ہی ہے تو ایسی بات نہیں ہے یہ ہے کہ کبھی بھی بھارت ماتا کو شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا کہ اس کے لالوں میں اتنا دم نہیں تھا اس کے بیٹیوں میں اتنا دم نہیں تھا کہ جب سب کوئی گردن مروڑ رہا تھا اور ڈر کے مارے گردن جھکا رہے تھے تو کوئی تھا نہیں جو سر اٹھا کر بول سکے تو کم سے کم بھارت ماتا کو اتنا آرام ملے گا انہیں گرو کرنے کا موقع ملے گا یہ سب ختم نہیں ہوا کچھ لوگ تھے جو بول رہے تھے ڈیموکریسی میں کوئیسٹن کرنا کنال بہت ہی سیریس کام ہے اور بہت زیادہ سیریس کام ہے اور اس میں ضرور ہستے کھیلتے رہنا چاہیے لیکن تب بھی آپ ہتاش نہ ہو آپ نراش نہ ہو اگر اس کے بغیر آپ ڈیموکریٹک پروسس میں انوال مہیں اس کا مطلب آپ فراڈ ہیں کیونکہ آپ بہت ساری چیزیں چاہتے ہیں کہ آدرش طریقے سے ہوں وہ ساری چیزیں کبھی بھی نہیں ہوتی ہیں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہو ایک زد ہو جاتی ہے آپ کے بھیتر تو آپ ہتاش ہوں گے آپ کام کر رہے ہیں تو آپ ہتاش ہوں گے کہ اس عمارت کو ایسے بنانا چاہتے ہیں وہ بن نہیں رہی ہے تو اب جیسے ایک انٹریویو دیا تو انہوں نے کہا آپ بہت اداس لگ رہے تھے ٹوٹے بکھرے لگ رہے تھے پھر ایک انٹریویو دیا تو انہوں نے کہا ارے آپ بہت گصے میں بول رہے تھے پھر اب کنال کامرہ کے ساتھ آپ بڑے ریلیکس لگ رہے تھے ایسے بھی نہیں لگو لگے کچھ اس طرح سے بولو لگے کی نوکری گئی ہے اور تو اس طرح سے تو مجھے معلوم نہیں کہ کیسا کرنا چاہتے ہیں تو ابھی کچھ مہینوں تک خود کی تلاش جاری رہے گی پھر دھیرے دھیرے تصویریں صاف ہوتی جائیں گی کہ ہم کیا ہیں کیا ہونا چاہتے ہیں اور کیسے کرنا چاہتے ہیں جیسے بیسیکلی اب جو بھی ہمارے پترکار ہیں ان کا ایک سنگھٹن ہمیں بنانا چاہتے ہیں سرکار پیڑت پترکار تو وہ سب اگر ایک پلیٹ فارم کے اندر آ جائے اور سیدھا اپنی بات رکھے کافی لوگ ہیں جن کی نوکریہ گئی سرکار کے لئے اور وہ ایک پلیٹ فارم رہے جو مطلب free of any sort of ownership and censorship because ownership کے بعد تو censorship آنی ہے وہ آنی ہے اور ایک دوسرے طرح کی censorship ہے کہ کھوچ کر لائی گئی ریپورٹ یا نیوز کنال آپ دیکھیں گے کہ وہ غائب ہے ہر جگہ سے غائب ہے جو منیسٹریز کے بھیتر میں اس طرح کے ڈیل میں corruption کی جو خبریں ہوتی تھیں ویسے والی پترکاریتہ تو لگ بھگ بند ہے اور اگر کوئی کر بھی دے رہا ہے تو اچھے اچھے پترکار اس کو tweet تک نہیں کرتے ہیں وہ ہنسی مزاک والے ویڈیو tweet کر دیتے ہیں ہے نا ان سب چیزوں پر بول دیتے ہیں جیسے ابھی گانا کا debate چل رہا ہے اس پر ضرور بول دیں گے لیکن article 14 نے یا caravan نے یا wire نے یا scroll نے کسی طرح کی investigative journalism کی ہے کوئی report کی ہے وہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں تو یہ جو ہاتھ نہیں لگانے کا جو سلسلہ ہے جو trend ہے اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ کن خبروں پر ہمارا بولنے والا سمات چھپ رہ گیا ہے جو آپ کو کہایا تھا کہ سرکار کی خلاف کم خبریں کرو مپکشی آزاد کی خلاف خبریں کرو کم نہیں کرو کرو احمد چینل تو بالکل surrender کر گیا تھا سرکار اس کو چلا رہے تھے سرکار کے صلاحکار جو ہے میڈیا صلاحکار وہ چلا رہے تھے صبح کونگ کال ہوتی ہے کونگ کال آپ جانتے ہوں گے میڈیا کے بیکتی ہیں کہ دن بھر کا ایجنڈا کونگ کال میں set ہوتا ہے کہ آج کیا اسٹوریزم چلانے والے ہیں صرف مسلمان ہندو مسلم کے ایجنڈا سرکار کو سوڑ کرتا ہے سرکار کہتی چینلوں سے اس پر چلاو اور سرکار اگر کہتی ہے 50% چلاو چینل اپنے آپ کو اور زیادہ لائیبل سرکار کا دکھانے کے لئے اس کو 100% چلاو جب تک مسلمانوں سے ریلٹیڈ نہ بتاو تک اور کچھ بتاو اور کچھ بتاو جب مسلمان بول دو واہ واہ تب کونگ کال میں جو سینے رہتا ہے وہ ریپورڈر کا موچ چوم لیتا ہے ابھی تو دھرم کا نشاہ ہے لیکن دھرم بھی کیا کس لیے دھرم تو اسی لیے کہ آپ کے بھیتر ایک طرح کی نیتکتہ آئے سچ بولنے کا سہس آئے تب ہی تو ساری کہانیاں کہانیوں میں ہمارے دیوی دیوتا کس بات کے ہیرو ہیں اسی بات کے تو نائک ہیں نا ہمارے اور آدرش ہیں کہ انہوں نے جھوٹ کو پراجت کیا ہے انہوں نے دمن کو انہوں نے اتیچار کو پراجت کیا ہے تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آپ دھرم کا نام لے کے اتیچار کو وجہی بنا دیں جھوٹ کو وجہی بنا دیں یہ کچھ سمیہ تک چل سکتا ہے زیادہ سمیہ تک نہیں چل سکتا ہے دھرم وہی جو شانتی دے اسی لئے دھرم نے ہزاروں سال یاترائیں کی ہیں کہ وہ ترہ ترہ کے دنیا میں وچار آنے کے بعد بھی جو دھارمک مانیتاؤں نے اتنی یاترائیں انہوں میں بہت ساری کمیاں ہیں ہر دھرم میں بہت ساری کمیاں ہیں لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے سماج کو تھوڑا نیتک سمبل تو دیا ہی ہے تھوڑا آدھیاتمک سمبل تو دیا ہی ہے لیکن وہ اس لئے نہیں دیا کہ دمن کو تم برداشت کر لو اتیعچار کو برداشت کر لو اتیعچاری کو برداشت کر لو تو جو لگ بھی اتیعچاری کے ساتھ کھڑے ہیں وہ تو دھرم کے خلاف کھڑے ہیں بھلے جھنڈا ان کے ہاتھ میں دھرم کا ہے 80% ہماری آبادی ہندو ہے 80% آبادی سناتندھرم کو مانتی ہے لیکن مانو سیاست نے ہندووں کو صوف ٹارگٹ مان لیا ہے کیا آپ لگتا ہے کہ بولیوڈ کا ایزی ٹارگٹ ہے سناتندھرم ہم لوگ اس لئے سوال پوچھنا کہ کانگریس اور آدمی پارٹی کے نیتاؤں میں ہندو ویروضی کسی اور دھرم کے بارے میں ایسا کرتے ہیں تو سرطن سے جدہ ہونے کی نارے لگنے شروع ہو جاتے اچھا پھر اس کے باد آپ کہتے ہیں کہ ہندو کٹر ہو رہا ہے ہندو بڑا غصے میں آگیا ہے ہندو جو ہے ترشول لے کر تلوار لے کر اب جو ہے نارے بازی پر اتر آیا ہے اور دھرانے دھمکانے پر اتر آیا ہے جیسے باقی دھرموں کا دور ہوتا ہے ہندو وں کا بھی ڈر ہو چاہیے آرے آپ بار 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 کسی کی سبر کا باندھ توڑنے کی بھرسک کوشش کریں گے تو پھر اور کیا ہوتا ہوا نظر آئے گا نہ دھرم اتنا کمزور ہے کہ اس کی آلوچنا سے اس کی بنیاد ہل سکتی ہے اور یہ جو آہت ہونے والے کا سماج ہے جو ترہ ترہ بہانے ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ آہت ہوتا رہتا ہے اگر بیواد اور فساد کے مددے نہیں ڈھونڈ گے تو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو مہنگائی پر ڈیبیٹ کرنا پڑے گا بیروزگاری پر سوال پوچھنا پڑے گا پیٹرول ڈیزل کے دام پر سوال پوچھنا پڑے گا ستانری پر پتیشت لوگوں کی آئے دیش میں کیسے کم ہو گئی یہ پوچھ پڑے گا ہم ہندو وں کی بات کر رہے تو آپ مہنگائی پر کریے راگی نیجی آج آپ کہ پترکاریتہ کا لاب اٹھا رہے ہو تو ایک سوال سرکار سے نہیں کر رہے ہیں مطلب اگر آپ سرجن ہیں اور سرجری نہ کریں تو آپ کوئی ڈاکٹر نہیں کہے گا کوئی سرجن نہیں کہے گا تو سرجن کہلانے کے لیے آپ کو بہت ساری سرجری کے کتابیں پڑھنی پڑھے تو اس سماج میں ایک خوبی ہے میں نے دیکھا ہے اس سماج کو بہت گہرائی سے کہ دلالوں کو بھی محفل ملتی ہے اور دلالوں میں بھی اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کئی سارے بیمان اور دلالوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ اماندار ہے یہ جو کہتا ہے وہ کر کر دیتا ہے تو لوگوں نے امانداری کی پریبھاشا بیمانی کے بھی تر کھوج لی ہے تو میں نے دیش کے اماندار پتکاروں کی سوچی بنائی ہے نام آپ کا بھی ہے سچ بتا رہا ہوں میں سب سے اماندار سچے پتکار آپ ہیں نسوخش پتکار ہیں آپ اتنے اچھی اماندار پتکار ہیں آپ دیش کے سب سے اماندار پتکاروں میں آتے ہیں اور دیش کے ان پتکاروں میں گنتی ہوتی ہے جو اماندار پتکار ہیں حالانکہ جیادے اماندار بولوں گا تو ہو سکتا آپ کو بھی ناراضی ہو جائے کوئی نہیں یہ اور لوگ ہوں گے جو اس کو برداشت کر لیں یہ اور لوگ ہوگے لیکن میں اس کو سویکارنے کو تیار نہیں ہم میں نے وہ شفد پاپس لے لئے مطلب ایمانداری سے بیمانی کرنے والے پترکار ہاں ایمانداری ایمانداری سے بیمانی کرنے والے پترکار نیو فورم ہاں تو ان کے ساتھ بھی ایک بھیڑ کھڑی جو پولیٹیکل جی ہے اس دیش کے ایک نیتا ایک ماتر نیتا موڈی جی ہے ویسی میرے لئے ایک ماتر پترکار ارنب جی ہے اگر آپ ایمانداری کے راستے چلیں گے تو لوگ آپ کو بولیں گے کہ آپ کا دماغ خراب ہو چکا ہے آپ سنتولت نہیں ہیں آپ بڑے بھاوک دماغ خراب ہو گیا آپ سو طرق بات بولیں اور دلالی کے راستے پر چلیں لگ کہ لڑکا بڑا پریکٹیکل ہے بہت پریکٹیکل تو وہ لوگ بہت پریکٹیکل کہے جائیں گے آج کے سماج میں تو میں جانتا ہوں کہ سماج میں ایسے لوگوں کی بڑی عزت ہے پر کوئی بات نہیں ہر راجہ راجہ ہریش چند تو نہیں کہلاتا نہیں بات صحیح لیکن یوہاں میں آدرش ہے میں دیکھتا ہوں چاہے وہ وقالت پڑھنے والے ہوں چاہے میڈیکل پڑھنے والے ہوں یا پترکاریتہ پڑھنے والے ہوں ان میں ایک آدرش کا بوت تو ہے انہیں لگتا ہے کہ بھگت سنگھ زندہ ہیں ایسی بات نہیں ہاں گاندھی بھی زندہ ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے سماج کو آدرش کے مقام پہ پریڑھنا دی ہے اور ستھاپیت کیا ہے وہ لوگ یوہاں کے بھیتر ترہ ترہ سے زندہ ہیں کنال ایسی نہیں تھوڑا بھائیمانوں کا ٹائم اچھا چل رہا ہے بہت زیادہ ٹائم اچھا چل رہا ہے مطلب جو 2010 سے 2014 کی ڈیموکریسی تھی پترکاریتا میں وہ تو میں لکھے دیتا ہوں جب کوئی بھی پاور میں آجائے وہ والی پترکاریتا ہوئی نہیں سکتے بالکل صحیح اور وہ کافی جڑیں گہری ہو چکی ہیں تو گوڈی میڈیا کا سوڑن یوگ چل رہا ہے وہ ابھی چلے گا لمبا چلے کہ موڈی کے آٹھ سال ساناتن سنسکریتی کا پونر جاگرن کا کال ہے کیا میں مانتا ہوں کہ موڈی کے آٹھ سال ساناتن کا سوڑ کال ویپکش میں بھے تو یہ جو گوڈی میڈیا ہے یہ ہمارے ڈیموکریسی کا ہتھیارہ ہے اس سے کم کچھ بھی نہیں ہے ہر طرح کے کام کرنے والے کسان مزدور ہر طرح کے کام کرنے والے لوگوں میں لوگ تانترکتا کا بودھ تو ہے وہ جانتے ہیں کہ لوگ تانتر کیا چیز ہوتی ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لئے کیا کیا گیا ہے اس سنسیبیلٹی کو یہ گوڈی میڈیا ختم کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ایسا کرنا صحیح ہے کیونکہ ایک نیتہ کے لئے ضروری ہے موڈی جی جیت رہے تھے موڈی جی کے قران آپ جو ان کا انواد تھا کہ بے وکوفی جیسی بات ہے ہمارے سر کے اوپر سے گزر جاتی کچھ ایسا انہوں نے اپنے انگریزی میں کہا لیکن اس کے بعد بھی یہ باتیں دھوہرائی جاتی ہیں اور اس کے بعد بھی اس بات کو کوئی گودی میڈیا والا نہیں بتاتا ہے کہ ہمارے گریمنتری کو بیچ میں روک دیا گیا تھا موڈی جی نے دونوں راشتر کے راشتر دیکھ کو فون کیا اور دونوں دیشوں کے توپ کے گھولے بند ہو گئے اس سے جیادہ پرباو آج بیشو میں کسی بھی نیتا کا نہیں یہ جوٹ ہے جوٹ ہے جوٹ ہے اگر آپ یودھ رکوا سکتے ہیں تو تھوڑا کانون بھی بدل دیجے جو یکرین سے ہمارے بچے لائے گئے تھے ان کی پڑھائی کیا کوئی بیوستہ کر دیتے آپ وہ تو پھر اسی یودھ میں گئے ہیں پڑھنے کے لئے رسک لے کر گئے ہیں تو ان کے لئے تو کچھ ہوا نہیں تو اس طرح سے یہ پروپیگنڈا ہے کئی طرح کے پروپیگنڈا کیے جا رہے ہیں ریلیجن کے نام پہ اس کے نام پہ اور جب وہ چناؤ جیت جاتے ہیں تو ان کی لوگ پریتہ کے نام پہ کیے جانے ہے چناؤ وہ جیتے ہیں آپ نہیں جیتے ہیں آپ نہیں چناؤ لڑ رہے تھے جیتایا ہے لیکن وہ اس طرح سے بیہیو کرنے لگتے ہیں تو وہ پروپیگنڈا ہے یہ چناؤ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جن لوگوں نے کو ویڈ کو لے کر بھارہ سرکار کی نیتیوں کو ہر بار کمزور اور دشاہین بتایا کو ویڈ کے بعد آرثک مندی اور بیروزگاری کو ایک بہت بڑا مددہ بنا دیا اور جن لوگوں نے اس کے بعد کسان آندولن کے نام پر دیش کو بھڑکانے کی کوشش کی یہ نتیجے ایسے لوگوں کے چہرے پر ایک بہت بڑا تماشا ہے اور یہ جو بیروزگاری اور آرثک مندی کے مددے ہیں یہ بھی نکلی نکلے ان نتیجوں نے اس نکلی ماحول کی پوری ہوا نکال دی ہے آدمی کے سواب ایمان کی بات ہونی چاہیے کہ وہ گودی میڈیا نہیں دیکھے گا اب وہ ووٹ کسی کو بھی دے دے اگر اسے لگتا ہے کہ کوئی وکلپ نہیں ہے اسی کو دینا چاہیے اسی کو دے دے لیکن اگر وہ اس گودی میڈیا کو نہ دے وہ تین سو روپیہ اس کو نہ دے تیسو روپیہ اس کو نہ دے وہ سماج میں دیش میں زہر پھیلانے کے لیے جھوٹ پھیلانے کے لیے پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے آپ کیوں پیسے دے رہے ہو بھائی وہ پیسے آپ مجھے دے دو میں صبح صبح بڑھی ناشتہ کرتے ایک کی رہا آپ نے جو پیسہ ڈیڑھ سو روپیہ وہاں نہیں دیا آپ نے یہ دیا تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا یہ دیش کی جنتہ یہ کیسے سوکار کر رہی ہے کہ گودی میڈیا اسے ایک خاص طرح کی سوچناوں کا غلام بنا لیں کیا اس کے بھیتر سیلف ریسپیکٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے میں چاہتا ہوں جنتہ بار بار اور درشک بار بار اس پر سوچیں اور جب ان کو جواب مل جائے تو وہ اس کو سبسکرائب کرنا بند کر دیں جو دیش گودی میڈیا سے نہیں لڑ سکے گا وہ کیا ہی لڑے گا اپنی غریبی سے ٹریفک جام کی سمسیاؤں سے اور جر جر ہوتے سرکاری اسپتالوں کی سمسیاؤں سے بھلے آپ مجھے نہ دیکھیں لیکن ٹیلیویزن پر نیوز کے نام پر جو گندہ نالا بہکر آپ کے گھروں میں آ رہا ہے ریگستان بن گیا ہے دکھت ہے سیفر لوگ کہاں جائیں گے مطلب لوگوں کی آواز تو سرکار کے لیے ضروری ہے ان راجنیتی دلوں کے لیے بھی ضروری ہیں جو سرکار میں ہیں انہیں بھی ایک 13 روح سے فیڈبیک تو ملنا چاہیے اگر اس کی ضرورت نہیں ہے تو بہت ہی ڈراؤونی بات ہے ایک ڈرہ ہوا پترکار مرہ ہوا ناغرک پیدا کرتا ہے پبلک کیسے رہے گی بینا کسی آواز کے کیا اس دیش کی جنتہ نے مطلب اتنا ابھیاس کر لیا ہے کہ بینا بولے وہ رہ سکتی ہے کر لیا ہوگا کچھ چناوی نتیجوں میں دکھتا ہوگا پر مجھے لگتا ہے کی ابھی بھی میں امید رکھنا چاہوں گا جو لوگ اچھا نہیں گاتے وہ باتھروم میں گاتے ہیں بالکل ایسی بات نہیں ہے تو وہ کہیں نا کئی بول رہے ہوتے ہیں اپنے کچھن میں بول رہے ہوتے ہیں گاڑی میں اپنے چالک کے ساتھ بول رہے ہوتے ہیں کسی دوست کے ساتھ نیجی باتچیت میں بول رہے ہوتے ہیں سب سے اولے میں یہ کہنا چاہوں گا یہ نہیں ہندو مسلمان مت کرنا آپ بات کریں بات کریں گے بات کرنا آدمی بند نہیں کر سکتا کر دے گا ایسا کچھ ہو سکتا ہے تو یہ میری کلپنا سے باہر کی چیز ہے ہو جائے گا تو دکھ تو ہوگا لیکن کیا کر سکتے تھوڑی confusion بھی ہے لوگوں میں جب ہم بولتے institutions ختم ہو رہے جیسے جو institutions independent رہنے چاہیے جیسے ED ہو گیا IRS ہو گیا police ہو گیا Judiciary ہو گیا election commission ہو گیا آپ کو لگتے کہ institutions independent نہیں ہیں ہونے اس دیش میں کنال صرف ہم نہیں کہہ رہے آپ نہیں کہہ رہے میں نہیں کہہ رہا ہوں اگر ہمارے کہنے سے یا آپ کہنے سے کسی کو اعتراض ہے تو ہم اسی پر آ جاتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ان سنستھاؤں کو لیکر کیسی کیسی آواز آئی ہیں کورٹ سے ہی آواز آتی ہے کہ ہمیں ایسا چناؤ آئی چاہیے جو پردھان منطری تک کے جانچ کرنے سے بھی نہ گھبرائے اور دوہزار انیس میں کیا ہوا تھا محمد محسین نام کے ایک الیکشن آبزرور نے پردھان منطری کا ہیلکاپٹر چیک کر دیا انہیں سسپنڈ کر دیا گیا اور ہٹا دیا گیا چناؤ کے ڈیوٹی سے پھر وہ یہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان پوچھ رہے ہیں اور جج صاحبان کیا کہہ رہے ہیں کہ ججوں کو جب بیل آرڈر دینا ہوتا ہے تو انہیں پرسیپشن کا بڑا ڈر رہتا ہے کہ کس طرح کی باتیں کہی جائیں گے تو قانون پر چلنے کا ڈر کیوں ہے کس سے ہے تو وہ جو ٹرول سینہ بنائی گئی ہے وہ جو گودی میڈیا کے ذریعے وہ جو ایک نیریٹیو آرمی بنائی گئی ہے گاؤں گاؤں میں اس سے سب کو ڈر لگنے لگا ہے جب بیل دینے میں ڈر لگ رہا ہے جو کی ایک رائٹ ہے عدی کار ہے بیل ملنا اس میں اگر جج کو ڈر لگ رہا ہے اور یہ آواز بھیتر سے آرہی ہے تب لوگوں کو سننا چاہیے ایکٹیویسٹ ہو ویروت پردرشن کروگے یو اے پی ایٹ ٹھوک دیں گے پترکار ہو ناپسند سٹوری کروگے راج درو کا کیس لگا دیں گے ڈاکٹر ہو اسپتال کی لاپرواہی لیکن تب تک انصاف پانے کی پرکریا ہی سزا بن جاتی ہے یعنی پروسس is the punishment کفیل خان نے کیا کیا تھا ان پر فرضی طریقے سے نیشنل سیکیورٹی ایکٹ لگایا گیا تھا کفیل خان پر آپ عمر خالد کتنے دنوں سے جیل میں بند ہیں نتاشا نروال سے لے ان لوگوں کتنے دنوں تک جیل میں بند رکھا گیا آنند تیل تومڈے جن کو وہ تو ڈاکٹر رمبیٹ کر کے رشتہ دار مانے جاتے ہیں جن کا نام لے تو کتنے راجنی تک ڈل گھبرا جاتے ہیں لیکن ان تک کو کئی مہینوں تک جیل میں رکھنا پڑا انت میں بومبے ہائی کورٹ نے کیا کہ ایسا کچھ دیکھتا نہیں جس سے وہ آتنکوادی گتی ویدیوں میں شامل ہیں جس سے انہیں یو اے پی اے کی تحت سزا دی جانی چاہیے اور جیل میں بند کر دینا چاہیے سٹین سوامی کے بارے میں کیا کیس آیا کیس آیا آرسنل نے کئی بار یہ یہ ریپورٹ چھپی ہے کہ ان کے کمپیوٹر میں ان کے الیکٹرونکس میں جو غلط طریقے کے ڈاکیمنٹ پلانٹ کر دیئے گئے یہ بہت آسان ہے آپ کے موبائل میں جب آپ وارس اپ کال سن لیے جا رہے ہیں اس کا ڈر ہے آپ سگنل پر آ رہے ہیں فون چھوڑ کے بیسمنٹ میں جا رہے ہیں تو اس سے بھی تو ڈر یہ کہ کوئی آپ کے لیپ ٹاپ میں اگر کوئی جھوٹا دستاویز گھوسا دے اور آپ کو آتنگ سے جڑے معاملے میں ہمیشہ کے لیے جیل میں بند کر دے آپ کہاں جا کر لڑیں گے تو جب اس دیش کی پولیس کو چھوٹ دینا چاہتے ہیں تب تو بہت چنتہ کی بات ہے اگر لوگوں کو یہ بتانا پڑے مجھے لگتا ہے کہ یہ بار بار بتانے کی ضرورت ہے کہ ہو کیا رہا ہے 15 دسمبر کی شام کا ویڈیو ہے جس رات پولیس اور سیار پی کے جوان نے کیمپس کے بھی تر پولیس کو لائیبریری کے بھیتر لاتھی چلاتے ہوئے دیکھا لیکن تب ڈیلی پولیس نے کیوں کہا کہ پولیس لائیبریری کے بھیتر نہیں گئی تھی کوئی بھی پولیس کا جوان لائیبریری کے بھیتر نہیں گیا تھا نہ ہی توڑ فوڑ کی کتنے ہی لو دیشہ روی ٹول کیٹ پتہ نہیں کیا کیا انٹرنیشنل شڑھنٹر چل رہا ہے وہ کئی دنوں تک جیل میں رہتی باہر آ جاتی بینگلورو کی وہ لڑکی میں نام بھول رہا ہوں جو کئی دنوں تک جیل میں رہتی ہے اسے دیش دروہی بتا کر آنت میں اس کے خلاف کوئی چار شٹ دائر نہیں ہوتی ہے تو یہ جب بینہ کسی آدھار کے لوگوں کو جیل میں ڈالا جائے اور گودی میڈیا کے ذریعے اسے آتنکوادی کی طرف پیش کر دیا جائے لوگوں میں یقین دیلا دیا جائے کہ یہ لوگ برے ہیں سزا تیہ ہونے سے پہلے اس کے آئیلان ہونے سے پہلے اگر انہیں آپ اپرادی بتا دیں تو اس سے ہر کسی کو ڈرنا چاہیے کیونکہ یہ معاملہ عمر خالد کنہیہ کا نہیں ہے دیشہ روی کا نہیں ہے پروفیسر آنن تیل تمڈے کا نہیں ہے یہ ایک دن یہ اس لئے کیا جا رہا ہے کہ چار لوگوں کو سزا اس لئے دی جا رہی ہے کہ اس کے نام پہ باقی لوگ بھی بولنے سے ڈر جائیں اس سنتوش کو دبانی کی چنتہ میں اور اس ڈر سے کی معاملہ ہاتھ سے نکل سکتا ہے سرکان نے سمویدھانک روپ سے ملے ویروت کے ادھکار اور آتنک وادی گتوڈی کے بیچ انتر کی دیکھا کو دھندلا کر دیا ایسا کرنے دیا جاتا ہے تو اس سے لوگ تنتر خطرے میں پڑ جائے گا ڈلی آئی کوٹ کی فیصلے کے بعد سے ہی سوال اٹھ رہے ہیں کی کی سرکار ہے تو باقیوں کو ڈرانا ہے اس لئے کچھ لوگوں پر یہ ظلم ہو رہا ہے تو اس لئے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اس دیش میں کچھ بھی ہو غلط طریقے سے فسانے کی کوئی بیوستہ نہیں ہونی چاہیے اگر فرضی معاملے میں اگر فسائے جانے کی سنکھیا امریکہ میں بڑھ جائے تو ہمارے اینرائیز جو اتنے ایک دوسرے دیش میں نام کمایا تو ایسی ہی چیز بھارت میں کیوں ہونی چاہیے جب پہلے نہیں تھی آج کیوں نہیں ہونی چاہیے ہمارے دیش میں content of court کا تو قانون ہے جس میں جیل کی سزا تک کا بھی پراب دان لیکن content of prime minister جیسا کوئی قانون نہیں سعودی عرب میکنگ کو آپ شبد کہنا آتنکوادی اپراد کے ڈائرے میں آتا یعنی سیدھے سیدھے فانسی بھی ہو سکتی ہے دوسری ایک بات ہے کہ جو first opposition party to bjp congress جو بھارت جو یاترہ نکال رہی ہے اس پر آپ کا point of view ہے جہاں یہ بھارت چل رہی ہے وہاں چل رہا ہے یوگی in 20 29 وات اپ اور سوشل میڈیا پہ کافی جگہوں پہ تو یہ دو چیزوں پہ آپ کا point of view ہے congress اپنی جو بھی کمزوریاں بتائی گئی ہیں پچھلے آٹھ نو ورشوں میں اس سے وہ ٹھیک سے نہیں لڑ پائی ہے اور اس کا وکلپ نہیں دے پائی ہے لیکن یہ جو پدیاترہ ہے میں اس کو کسی بھی معنی میں اس کو کم نہیں دیکھتا اور اس کو خراب نہیں مانتا اس کو بے اثر نہیں مانتا ایک نیتہ کو اس پرکریہ سے گزرنا چاہیے اور ہر نیتہ کو سڑک پر آ کر چلنا چاہیے اور اس طرح سے جب آپ سڑک پر چلتے ہیں جنتہ کے شکتی پرابت کرے تو یہ اچھی بات ہے کیونکہ وہاں بھی بہت اسنتلن ہو گیا ہے دھرم کی پچ پر ہاتھ ازمارہ راحل گاندی نے بیجی بی کی طرف سیاسی فل ٹوس گین پیک دی یہ بھارت جوڑو یاترہ نہیں مسلمان جوڑو یاترہ ہے یہ بات الگ ہے کہ اس کا روپ میں دیکھا کرتے تھے ویسا نہیں ہوا ہے لیکن یہ کئی جو کام ایک اپوزیسن کو کیے جانے چاہیے تھے ان میں سے یہ ٹھیک کام ہے اور یہ کوئی آسان کام نہیں پورا دیش آپ پیدل چل رہے ہیں کشمیر سے کنیا کماری چل رہے ہیں تو اس میں آپ ڈھوگ نہیں کر سکتے ہیں نا ٹک نہیں کر سکتے ہیں یوں تو کانگرس سانسد راحل گاندھی روز صبح اور شام لمبی لمبی یاترہ کر رہے ہیں لیکن میں تو کہوں گی کہ پہلے دن سے کنفیوشن پبلک کا سوال سیدھا اٹھ کر آتا ہے کہ موڈی کا دنیا جوڑو پلان ہے جنتا جنتا نہیں ہو سکتی ہے اگر لوگ تنتر میں جنتا وپخش کا کپڑا پہلنا بند کر دے تو پھر ایک طرح سے وہ وستر وحین ہو جاتی ہے میں ننگا شبد کا استعمال نہیں کرنا چاہتے دیکھا ہے مطلب استعمال کرنے کی کیا ضرور رہت ہے جب 2023 میں یوگی 2029 والے کام ہوں گے تو وہ ان کے پاس بہت سنگٹھن ہے لوگ ہے سنسادھن ہے تو وہ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں ان کے ہر کسی کے پاس اپنا اپنا target ہے یوگی عدیتی ناثر بہت اچھا آدمی بابا بابا جو نام کو لائے ہم ان کو لائے گے دنی ہم پھر سے ہم بھگوا لہر آئے گے میں دھنے بات دوں گا پہلے نیو چیٹین کو کہ انہوں نے آج اس بات کی بہت کی ہے کہ یوگی کا بھگوا اپنا جلوہ قیام رکھے گا کہ جیتیں گے تو یوگی ہی ابھی آپ اپنی جیون کے الگ چرن میں گسرے آپ کتنے سال آپ نے ڈی 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 تو آپ تھے ڈی 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 کون رکھے گا جو اخبار ہندی کے بڑے چرچد بھاشا ایک بڑی بھاشا ہے اس بھاشا کا اپنا وجود ہے اس کے بڑے اخبار اس کا کولم نہیں چھاپنے کے ہمت رکھتے ایسا نہیں تھا کہ اس وقت کا کولم نہیں چھپتا تھا کافی چھپتا تھا میرا کولم 2014 سے پہلے میں بہت پریشان رہتا تھا کہ مجھ سے اتنا کیوں لکھ باتے ہم تھوڑا پوزیٹیو رہیں کہ ہمیں یہ نہیں بولیں کہ جاب آفر آیا نہیں ہم بولیں گے ہمیں جاب کرنا نہیں ہم کہ سکتے ہمیں جاب نہیں کرنا ہے کیونکہ اتنے سارے دیش میں یوہ بے روزگار ہیں آگے کا کیا پلان ہے اور کس دشا میں ہر چیز خرید لیں گے ہر جگہ سے مجھے نہیں پہنچنے دیں گے آہ فیلحال تو میں کئی یہ کام کرتے کرتے بہت طرح بے چینیاں شریر میں گھس گئی تھی نیند آتی نہیں تھی کنال اور کبھی اچھی نیند مجھے ملی نہیں آہ میں تین تین بجے آپ کو واتس پر آن لائن دیکھتا دیکھتا نیکس دن آپ کو میں سے کیا چل رہے گروہ سونا ہی آپ کیا کر رہے ہوگی تو وہ ایک بیچینی تھی پینتیس منٹ کا پروگرام کرنا روز اتنا انٹینسیب ریسرچ کے ساتھ میں کئی انکروں سے کہتا ہوں کئی بار اس پروگرام کو کیا پر ٹرانسکرائب کرنا جتنا کہا گیا اتنا ایک سانس میں لکھ دیکھنا تو پتا چل جائے بندے نے کیا ڈالا باقی چھوڑ دینا جو کہا گیا جو ایک ایک ٹیکسٹ جو بولا ہے وہ سب میں نے کئی بار کئی ڈرافٹ میں لکھا چھ ہزار سات ہزار شب لکھنا انگلیوں میں درد ہو جاتے مطلب اس میں کمر میں درد پیتھ میں درد لیکن تب بھی اس کو لکھتا ہم سے کیا دکت تھی اور ہمارے جیسے پترکار کو بولتے رہنے کے لیے تو زیادہ پونجی دینے کی ضرورت تھی زیادہ ریسورس لگانے کی ضرورت تھی کہ بھائی تم بولتے رو تاکہ کوئی شرمندہ نہ ہو اس دیش میں کی لیکن اب جو ہو گیا سو ہو گیا آگے کا تو ایسا کچھ دکھائی صاف صاف نہیں دیتا ہے کئی طرح کے لوگوں نے بہت اس سال نوکری چھوڑنے کے بعد بہت طرح سجھاؤ دی کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ پروفیسر بن جائیے کئی لوگ کہتے ہیں آپ منٹر بن جائیے کئی لوگ کہتے ہیں آپ سینیما کا سکرپ لگ دیجئے پر کوئی یہ نہیں کہتا کہ آئیے آپ ہمارا نوکری کر لیجئے کوئی یہ نہیں کہتا ہمارے اخبار میں اگلے منڈے سے آپ کولم شروع کر لیجئے یہ والی بات کوئی نہیں کہتا پتر کاریتہ چھوڑ کے باقی سب کچھ کریے باقی سب کچھ کیجئے تو اب مجھے جینا ہے ہے تو اب میں آزاد ہوں اپنے آپ کو کیول ایک پترکار کے روپ میں کب تک دیکھوں گا مجھے معلوم نہیں ہے لیکن میں ہسنا ہسانا چاہتا ہوں خود کے لئے بھی ہسنا چاہتا ہوں دو پہر کا لنچ دوستوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں ان دنوں دھوک کا بہت جانتا کو چوانی سمجھا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ جانتا اپنی جیب سے چوانیاں نکالے گی اور سیٹھ کے سامنے ایک پہاڑ بنا دے گی اور اس پہاڑ پہ میرے لیے میز ایک مائک ایک کورسی رکھنی کی جگہ دے دے گی جانتا اگر جانتا نہیں دے گی تو اس کا نمسکار کیا کر سکتے ہیں بکھرنے کا مجھ کو شوق ہے بڑا سمیٹے گا مجھ کو تو بتا ذرا تھانکی سر آپ یہاں آئے آپ نے بات کی ایک گھنٹا کو یہی دیکھ لے گودی میدیا کی چکر میں تو ٹھیک ہے اتنا ہمارے سے ہو جائے اتنا کر لیں گے ہاں لیکن ہاں لوگ دیکھ لیں تو اچھی بات ہے بڑی مجھے امید ہے کہ لوگ دیکھیں گے بھی اور لوگ یہ بھی دیکھیں گے کہ ایک کمیڈین کی اتنا سیریس ہو سکتا ہے معاملہ ہی لوگ تنترکہ ہے جیسے ہی آپ اس میں انٹر کرتے ہیں تو ہسی والی چیزیں قائب ہو جاتی ہیں ورنہ تو آپ ہسنے ہسانے کی دنیا کے ماہر ہیں اور جب آپ اس لڑائی میں کودے تو ہنسی چلی گئی سر کودے گھنسیٹ لے گئے ہن پر آپ پیچھے نہیں ہٹے بہت سارا نقصان ہوا بہت سارے شو کمسل ہو تو آپ بہت بڑا کاروبار ہو سکتا تھا پر کوئی بات نہیں وہ اپنی جیت کے لیے ہم جیسے لوگوں کو ہٹا ہٹا کر ہارے ہوئے کی فوج ثابت کرنا چاہتا ہے ہاں but our success will be a good ہاں ہم بھی زندی لوگ ہیں ہم خوش اور سکسیسفل ہوئے نا تو لوگ اور سٹینڈ لے سکیں گے اگر ہم بیٹھ گئے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا پھر وہ ہوا پھر رونہ دونہ نہیں ہے جو ہوا جو گیا ہو گیا وہ آپ کے ساتھ بھی ہونے بھالا ہے تو مجھا لیجئے ابھی ہمارے ساتھ ہوا ہے آپ کی باری آرہی ہے تو ہم اپنا انبھاب اس لیے بتا رہے تھے کہ آپ کیسے ڈیل کریں گے ہمارے لیے اتنا بھی آسان نہیں تھا تو ہم کچھ ٹپس دے رہے تھے اس باتشت میں چلیے تھانکیو دوسطو thank you everybody for being here and regarding this and clap thank you Ravish sir for coming on thank you all cameras off sound off موسیقی جب تک زبان ہے زبان کو تو ایک ہی پلیٹ فارم چاہیے وہ شریر اور اسے ایک ہی مائک چاہیے جگر کا تو جب تک آپ کے شریر میں جگر کا مائک ہے تب تک آپ کی زبان جو ہے وہ بولتی رہے گی موسیقی موسیقی یہاں لوگک کے بدلے میں سوچا ملتا ہے وہ گھرے جو اس کو اورنج لڈو ملتا ہے یہی دیش نہیں جمالوں کی ریز ہے اس میں سچ نہیں کیا کیا موسیقی فیس ہے دیکھو میں نے ایف سوال کر میں چھوڑ دی ہیں میں نے بیز بھاگنے کو نئی چوتے لیے میرے سارے سپنے دیرے موسیقی 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 موسیقی